پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا مسلم لی کا اجلاس 23 مارچ 1940 کو اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر آج منار پاکستان کھڑا ہے یہاں پر مولوی فضل الرحاق کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے جس میں انڈیا مسلمانوں کی طرف سے پہلی مرتبہ سرکاری طور پر انگریزوں کے سامنے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو 14 اگست 19 سنتالی کو پاکستان کی شکل میں سامنے آتا ہے اقبال پارک پر ایک قامیاب جلسہ نہ صرف ملک کی طریق کو جنجوڑ سکتا ہے بلکہ ملکی سیاست کو چینج بھی کر سکتا ہے پاکستان بننے کے بعد ظلفکار علی بھٹو صاحب نے یہاں پر سب سے بڑا اجتماع کیا جس کے بعد وہ پاکستان کے وزیراعظم بنے اور پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ 1986 میں پاکستان واپس آئی اور اقبال پارک لہور میں ایک بڑے جلسے کی بنیاد رکھ دی اور پنجاب بلکہ پاکستان کی عوام نے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے بعد وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بنی اور پھر انیس سو نوے میں میاں محمد انواشریف صاحب نے اقبال پارک لہور میں ایک بڑے جلسے کی بنیاد رکھ دی جس جلسے نے میاں محمد انواشریف کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنوا دیا اور پھر حال ہی میں پی ٹی ای چیرمین عمران خان صاحب نے پانچ کامیاب جلسے کر کے ملکی سیاسی طریق میں ایک نمائی کامیاب بھی حاصل کر لی پہلا جلسہ دو ہزار گیارہ اور آخری دو ہزار اٹھرہ کو ہونے وال جلسے نے ملکی سیاست کو بدل کر رکھ دیا اور آخر کار پی ٹی ای چیرمین عمران خان صاحب کو وزیراعظم آف پاکستان بنانا پڑا اس کے علاوہ دوسرے مذہبی اجتماع بھی اس جگہ پر جلسہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں مثلا جماعت اسلامی ڈاکٹر تاہرال قادری اور مولانا فضل الرحمان جیسی نام ور شخصیات بھی جب پنجاب میں جلسہ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ اس جگہ کو ترجیح دیتے ہیں منارے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے منارے پاکستان جس کو ٹاور آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے اقبال پارک لاہور میں واقع ہے اور اس منار کی بلندی ایک سوٹھانوے شارعہ پانچ فٹ ہے اور یہ منار نانٹی سکسٹی سے نانٹی سکسٹی ایڈ تک تمیر ہوتا رہا ہے اور یہ منار بلکل اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر پاکستان بنانے کے لیے قرارداد پاکستان پیش کی گئی منارے پاکستان اسلامی اور جدید فن تمیر کا حسین امتزاج ہے اس ٹاور کا ڈیزائن ایک روسی نے ساتھ پاکستانی مہارے تمیرات نے تمیر کیا تھا منارے پاکستان ان ظاہرین کو ایک خوبصورت منظر فراہم کرتا ہے جو چیڑیوں پر چڑھ کر یا لفٹ کے جریئے اوپر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس ٹاور کی بنیاد ایک پھول کی طرح ہے اور یادگار کے اردگرد کا علاقہ پارکوں اور پھولوں سے ڈکا ہوا ہے اسے لبارٹی ٹاور آف پاکستان کے نام سے بھی منصوب کیا جاتا ہے اس ٹاور کی بنیاد زمین سے تقریباً آٹھ میٹر بلند ہے اور یہ ٹاور بنیاد سے تقریباً سکسٹی ٹو میٹر بلند ہے اور اس ٹاور کی کلمچائی زمین سے تقریباً ستر میٹر ہے پھول کی طرح بنیاد پر گھلنے والی پنکڑیاں نو میٹر انچی ہیں اور اس ٹاور کا کتر تقریباً نائن پوائنٹ سیمٹی فائف میٹر ہے اور اس کا رخ بادشاہ مسجد اور شاہی قلعے کی طرف ہے ناظرین نے اس منار کی کنسٹرکشن اور ہسٹری کے بارے میں جان کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی احرانگی ہو یہ منار نائنٹی سکسٹی سے لے کر نائنٹی سکسٹی ایٹ تک آٹھ سال تک تمیر ہوتا رہا ہے اور لاہور کے مشہور پارک تا گریٹر اقبال میں واقع ہے منار یعنی ٹاور ٹاور آف پاکستان یا لبارٹی آف پاکستان بلکل اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر تیس مارچ انیس سو چالی کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی یہ مشہور یادگار مہر تمیرات حسین صلحری اور اس کے معامل علی سرو اوف شہدے والی نے بنائی تھی اور منار پاکستان میں استعمال ہونے والی اینٹیں بھی برکس کمپنی شیخ پورا سے خریدی گئی اور اس میں مزدور اسد پرے بہار کی مزدور کمپنی سے تھے اور اس یادگار کو دیکھنے والے سب سے پہلے عبد الرحمان نیازی تھی یہ یادگار ایک چبوترے کے اوپر بیٹھی ہے اور بنیاد زمین سے تقریباً آٹھ میٹر بلند ہے اور منار بنیاد پر تقریباً سکسٹی ٹو میٹر بلند ہے اور اس منار کی کل انچائی زمین سے تقریباً ستر میٹر ہے پھول کی طرح اس بنیاد کی کھلنے والی پنکھڑیاں نو میٹر انچی ہیں اور اس کا روسترم نمونہ دار ٹائلوں سے بنایا گیا ہے اس یادگار کا پہلا چبوترہ ایکسلا کے کٹے ہوئے پتھروں سے بنایا گیا ہے اور دوسرا چبوترہ ہتھوڑے سے ملبوس پتھروں سے بنایا گیا ہے اور تیسرا چبوترہ چھینی دار پتھروں سے بنایا گیا ہے اور سب سے لاسٹ میں چوتھے اور آخلی پلیٹ فارم کے لیے استعمال ہونے والا پالش سفید سنگ مرمر تحریک پاکستان کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے اور اس دھانچے میں حلالوں اور ستاروں کی تصویر کشی کی گئی ہے ایسے نشانات جو پاکستان کی ثقافت کی علامت ہیں بلکل اسی طرح قومی پرچمیں بھی نظر آتے ہیں ماسٹر مختار مسود ایک نامور مصنف اور لاہور کے اس وقت کے ڈیپٹی کمیشنر تھے اس ٹاور کی بلڈنگ کمیٹی کے آرکین میں سے ایک تھے مینارے پاکستان کی بنیاد پر سفید سنگ مرمر کی یادگار تختیوں پر دس موتصل پھولوں کے نوشا جات ہیں ان نوشا جات میں قرارداد لاہور کا اردو بنگالی اور انگریزی میں مطن کے ساتھ ساتھ دیلی کی قراردار کا مطن بھی شامل ہے جو 9 اپریل 1964 کو پاس ہوا تھا مختلف تختیوں پر قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام عربی اختاتی میں کنندہ ہے ان نوشا جات میں اردو اور بنگالی پاکستان کا قومی ترانہ محمد علی جناہ کی اردو بنگالی اور انگریزی میں تقریروں کے مطن بھی شامل ہیں اور سب سے لاسٹ میں لامہ اقبال کے چند شیر بھی لکھے ہوئے ہیں لاہور کے اس تمیراتی جواہر منار پاکستان کے ذریعے اسے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ